مدھ کالین بھارتی اتحاس جانتے کے سروت کے روپ میں ابھی ہم نے اس کے پرثم بھاگ میں ساہتیک سروت کے انترگرد عربی فارسی اردو ساہتی کے انترگرد سلطنت کالین ساہتی کہ کچھ چرچائیں کی تھی جس میں ہم نے چچنامہ تاریخ چند تاریخ آمنی تاریخ مسعودی تاریخ الہند تاز الماصر طبقات ناصری خزائے نول فتوح جیاؤ تین برنی کی تاریخ فیروز شاہی اور سمسے افیف کی تاریخ فیروز شاہی فتوحات فیروز شاہی سیرت فیروز شاہی کی چرچائیں اپنی کی اور اس سے ہم نے دیکھا کہ کیسے اتحاس کا گیان ہمیں ہوتا ہے آگے اس کے ہم چرچہ کرتے ہیں سیرت اے فیروز شاہی یہ بھی فیروز شاہی کی کرم میں ہی ایک رند ہے اس کے بھی لیکھک اگیاں تھے لیکن اس میں بھی فیروز طولہ کے گنوں کا بہت بستار سے ببرن دیا گیا ہے اور اس کے دورہ نرمت نہر پرساس کی صدھار ان سب کا وہ لیک کیا گیا ہے جیسا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا سلطان کے آدیش و انسار ہی رچنا ہوئی ہے اس کے بعد آگے کی پستک کی چرچہ کریں فتوح اس سلاتین اس گرند کا لیکھک خواجہ ابو بکر عشامی ہے خواجہ ابو بکر عشامی دہا رکھنا اسے عشامی کی روپ سے بھی کیوں جانتے ہیں فتوح اس سلاتین اس نے تیرہ سو انچاس اسوی میں اس گرند کی رچنا کی ایسا مانا جاتا ہے محمود گزنی سے لے کر سلطان علاؤ الدین بہمن ساہ تک کے راج جکال کا وبرن اس نے دیا ہے عشامی نے بہت خواجہ بین کر کے اس میں لکھا ہے اور اسی لیے یہ رچنا بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہے بہت مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے خود خواجہ بین کر کے لکھا محمد طبلق کے برد اندھا دھند دوست لگانی کا آروف کچھ بھی دوان اس کے اوپر لگاتے ہیں کیونکہ اسامی نے سلطان کے نشتر قرطیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور امنے لوگوں کی طرح اس نے بھی دولت آباد جانے اور یاترہ کا کشٹ اٹھانے کا انوہو کیا تھا اسی لیے یہ سلطان کا بہت بڑا آلوچک بڑھ گیا تھا اب نشت روپ سے اسامی نے اپنے گھٹناوں کا اپنے یوب کی گھٹناوں کا اچھے سے بردن کیا ہے یہ ہمیں دھیان لکھنا چاہیے اور یہ بھی کیے ہے کیونکہ اس دلی سے دولت آباد کا سکار ہوا تھا اس لیے اسے ہم آلوچک کے روپ میں کہہ سکتے ہیں کہ سلطان کے آلوچک لیکھکوں میں مانا جا سکتا ہے اگلی پستک ہے کتاب ال رہلا جسے تحوپت ان نزار بھی کہتے ہیں ایسے رہلا کے نام سے اسے ہم جاتے تر جانتے ہیں یاد کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے رہلا یہ ابن بطوتہ کی آتراؤں کا سنگلن ہے جو لگ بھگ تیرہ سو پچپن چھپن جس بھی میں پورا ہوا ہوگا ایسا مانا جاتا ہے مورکو کے سلطان نے اسے بہت پروساہن دیا تھا ابن بطوتہ محمد تغلق کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا اور لگ بھگ یہاں پر آٹھ ورسوں تک اپنے بطائے تھے اس نے جو بھی یاد کرہ ویدتانت دیکھا وہ لکھا یاد کرہ ویدتانت میں بھارت کی بھوگولی کی استتیر تتکال انساسن بیوستہ دربار ڈاک کا پروند سلطان محمد کے چریتر کے ساتھ ساتھ اس سمیے کے جو بھی راجنیتک گھٹنائیں تھیں ان کا اچھے سے بستار کے ساتھ برڑن کرتا ہے یہ اس سمیے کے پرچلت دھارمک ساماجک اور آرثک جیون کا بھی برڑن کرتا ہے یہ ایک جگیا سوپرویٹ کا برکتی تھا یہ ہر چیز کو جاننا چاہتا تھا اس کے علامہ یہ بکتہ بھی بہت اچھا تھا بہت اچھا بولنے والا کسی بات کو چھپانے میں بشواس نہیں کرتا تھا اور اپنی تٹیوں کا بھی اسپسٹ روپ سے اُڑ لے کیا ہے اس نے سب کچھ ایمانداری سے کیا ہے لیکن پچھلی گھٹناؤں کے سمبند میں اس نے جو اپنی جانکاری دی ہے وہ نشط طور پر دوسرے سے سنی سنائی ہو سکتی ہے توڑ مڑور ہو سکتا ہے اور اس پر ہم کم بھی سواد کر سکتے ہیں لیکن جتنا اس نے یاترہ کیا اس پر ہم بہت افیق بھی سواد کر سکتے ہیں اگلی پستق تاریخ مبارک ساہی تاریخ مبارک ساہی یاہیہ بن احمد عبداللہ سر ہندی سامان طور پر ہم سر ہندی کی مبارک ساہی بولتے ہیں لیکن یاد کرنے کے لئے لیکن پورا نام بھی دھیان رکھنا چاہئے تاریخ مبارک ساہی لیکھک یاہیہ بن احمد عبداللہ سر ہندی اس گرنت میں محمد گوری سے لے کر سید ونس کے تیسرے سلطان محمد تک کے ساسن کے بارے میں اچھے سے جانکاری دی گئی ہے سید ونس کے اتحاس کی جانکاری کے لئے ایک ماتر سمکالی گرنت ہے اور دوسرے گرنت سامان طور پر ابھی اپلند نہیں ہیں یا ابھی سوڑ کی بھی سے بنے ہوئے ہیں اور پرورتی اتحاس کاروں جیسے نجام الدین احمد اور بدایونی نے سید ونس کے اتحاس کے لئے جو گرنت لکھا انہوں نے بھی اسی کا سہارا لیا تھا انہوں نے جو لکھا ہے اسی کو انہوں نے ریفیٹ کیا ہے انہوں نے دوبارہ اسی کو لکھا ہے اور کہیں کہیں پر اس کا نام بھی دیتے ہیں کہ اس کے دورہ ہمیں احجانکاری ملتی ہے اگلی پستک ہے واقیاتِ مستاقی اور تاریخِ مستاقی واقیاتِ اور تاریخِ دو پستک ان دونوں کا لکھک سیکھ رجک اللہ مستاقی ہے مستاقی مستاقی سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے چودہ سو اکیانوے سے پندرہ سو اکیاسی اس بھی کے آس پاس کا ہے یدیپی جو اس نے لکھا اس کے کرنٹھوں میں کا بیات مکتہ بہت ادھیک ہے لیکن پھر بھی لودی کال کی ایتیہاشک ساماگری بھی اس میں ملتی ہے واقیاتِ مستاقی میں بحلول لودی سے لے کر اکبر تک کی گھٹناوں کا گرن دیا ہے ترہ ترہ کی کہانیاں بھی ہیں جن سے اس سمیے کی رازنیتک گھٹناوں کے ساتھ ساماجک سانسکتک جیون کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری مل جاتی ہے اگلی پستک تاریخِ سلاتینی یا تاریخِ سلاتین اے افغانی ہے تاریخِ سلاتین اے افغانی اس گرنٹ کو تاریخِ ساہی بھی کہہ دیتے ہیں تاریخِ ساہی یا تاریخِ سلاتینی یہ ہے احمد یادگار دورہ لکھا گیا ہے اس جو پستک ہے اس میں بہلول لوڈی سکندر لوڈی ابراہیم لوڈی شیر شاہ اسلام شاہ فیروش شاہ آدل شاہ ابراہیم سور اور سکندر شاہ کا اتحاد ہے یعنی یہ افغان بنس کا ایک پورا وبرن دینے والا ہے اس میں بابر ہمائیوں اور اکبر کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے اب یہاں ایک چیز دھیان رکھنا چاہیے کہ جب احمد یادگار اس طرح کی کتاب لکھتا ہے اور اتنا لمبا اتحاس دیتا ہے تو ہم سوابھابک روپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری کمبدندیاں ہوں گی بہت ساری پرمپرہ میں کہی گئی کہانیاں ہوں گی بہت ساری بیواد جنہیں ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا جب ہم اتحاس اتنا بیٹھیں کیونکہ یہ دوسرے گرنٹوں پر آدھاری پستک ہے جس میں دوسرے گرنٹوں سے سہارا لیا گیا ہے اب وہ ایک گرنٹ کتنے پرمارک ہیں اور اس کو لینے میں اس نے کتنا صحیح دھنگ سے کام کیا ہے یہ ہمیں اتحاس کاروں کو دیکھنا پڑے گا اگلی پستک ہے مکجن اے افغانی مکجن اے افغانی دلی کے جو سلطان تھے افغان ان کے بارے میں یہ جانکاری دینے والا ایک انگرنٹ ہے یعنی اس کے پہلے ہم نے بتایا تھا جو تاریخ سلطین اے افغانی یا تاریخ ساہی اس کے علامہ مکجن اے افغانی یہ ہی ایک گرنٹ ہے جو جسے ہمیں ملتا ہے یہ مکجن اے افغانی نیامت اللہ تورا لکھا گیا ہے نیامت اللہ یہ ہے سولہ سو نو اسوی کے لگ بھگ اپنا اتحاس اپنی کتاب اتنا لکھ کر کے تیار کرتا ہے اور اس میں سلطان بہلون بہلون لودی سے لے کر ابراہیم لودی تک کے سمیے کا بھی برند ملتا ہے اب اگلی پستک کی بات کریں تو اگلی پستک ہے تاریخ دعودی اس گرنٹ کے لیکھک کا نام عبداللہ ہے تاریخ دعودی عبداللہ پرنتو اس سویم کے بارے میں لیکھک کے بارے میں ہماری پاس کوئی جانکاری نہیں یہ کون سا وقتی تھا کیسے لکھا کیوں لکھا کیسے کب کیا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس گرنٹ میں بہلون لودی نے دعود ساہ تک کے سمیے کا ورن کیا ہے جو دعود ساہ پندرہ سو سترہ اسمی میں بندال کا سلطان تھا اس میں بہت ساری کہانیاں بھری ہوئی ہیں جو بہت ساری کلسمی کہانیاں بھی ہیں اور اس میں تیتھیوں کا بھی بہت ادھک بھول کیا گیا ہے صحیح کرم نہیں دیا گیا ہے تو اس طرح سے اس کا گرنٹ جو ہے بہت ادھک اوپیوگی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہ اوپیوگی ہے اب جہاں تک بیدیشی یادتیوں کے بیورن وہ پورواغرہ سے پوری پیڑی تھے بھارت کی ساماجک سانسکرتی کی استیتی کو سمجھنے میں بھی بھول کی سوابھابک روپ سے اور نگر اور گاؤں کا بھی جو بھرن دیا نشی طور پر کسی یادتری کے روپ میں وہ سٹیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بھی جبھی یادترہ کرتے ہیں جیسے ہم سب یادترہ کرتے ہیں وہ ایسے مان کے چلتے ہیں پہلے کی بھی یادتری ہوں گے اور ان کے سامنے جو چتر آیا سامنے اس کو لکھا اس سے ہم بہت ساری اتحاس کی جانکاری لے لیتے ہیں اور اتحاس کی جانکاری سے ہم اپنے کو پشت کرتے ہیں لیکن یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے جو بھارت کی آتما ہے اس کو چھونے کے لیے بھارت کی سنسکرٹی کو جان ہونا آرسک ہے اور وہ سامان طور پر نہیں تھا تو ہمارے پاس آج بہت ساری پستکیں ہیں جو سلطنت کا علیم دیحاس کے بارے جانکاری دیتے ہیں ہم نے کچھ پستکوں کا بیورن دیا اب سے اس اگلے کرم میں بھاگ تین میں اس کا بیورن دیں